تنخواہدار دبکے کے لیے بڑی خوشکبری تنخواہوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ ایک اور ریلیف حکومت دینے جاری ہے سرکاری ملازمین کو آج اسی کے حوالے سے اپ ڈیٹ ہے شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھے گا کہ وہ کون سا ریلیف ہے جو کہ حکومت دینے جاری ہے آئندہ مالی سال دوہزار تیس چوبیس کے وفاقی بجر میں تنخواہدار انفرادی ٹیکس دہندگان کو ریلیف دینے کے لیے انکم ٹیکس آرڈیننس کی سیکشن باس سٹھ اور چونسٹھ بحال کرنے اور ہاؤس لون پر ٹیکس کریڈٹ کی اجازت سمیت دیگر تجاویز زیر غور ہیں میڈیا رپورٹس کے مطابق ایف بی آر کے سینئر افسر نے بتایا ہے کہ فیڈر بورڈ آف ریمنیو آئندہ مالی سال دوہزار تیس چوبیس میں وفاقی بجر کے لیے تجاویز کو حتمی شکل دینے کے لیے جائزہ لے رہا ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ انکم ٹیکس آرڈیننس کی سیکشن ایک سو انچاس کے تحت تنخواہدار ملاز ملازمین کی تخمینہ شدہ تنخواہ پر آسٹ ٹیکس ریٹ پر ویڈ ہولڈنگ ٹیکس کی کٹوٹی کی جاتی ہے جس کے بعد زیادہ تر ملازمین کی تنخواہوں سے زیادہ ٹیکس کٹوٹی اور ان کے ٹیکس گوچکواروں میں زیادہ ٹیکس ہونے کے باعث سے ریفینڈ کلیم بنتے ہیں حکومت نے آئندہ مالی سال کے وفاقی بجر میں سیکشن باسٹھ اور چونسٹھ بحال کرنے کی تجویز کا جائزہ لینا شروع کر دیا ہے جس سے تنخواہدار ملازمین کو ف تجویز زیر غور ہے جس سے ہاؤس لونز پر ٹیکس کریڈٹ کی سہولت مجسر ہو سکے گی اس طرح ترخواہدار ملازمین کو سیکشن ساٹھ سیکشن ساٹھ سی کے تحت زکاة اور منافعہ سمیت دیگر قابلے کٹوٹی الانسز پر بھی ٹیکس ایجیسمنٹ کی اجازت کی تجویز زیر غور ہے تو تنخواہدار طبقے کے حوالے سے نئی جو پالیسی ہے اس پر غور کیا جا رہا ہے اور آئندہ مالی سال دوہزار تیس چوبیس کے بجٹ میں اس کے منظ ہونے کی کافے جو ہے وہ چانسز ہیں جس سے تنخواہدار طبقے کو فائدہ ہوگا تو یہ تھی اب تک کی تازہ ترین اپ ڈیٹ چینل سے جڑے رہیے گا سرکاری ملازمین کے حوالے سے پنشنرز کے حوالے سے بجٹ کے حوالے سے ہر آنے والی اپ ڈیٹ اس چینل پر جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جاری ہے تو آپ نے اس سے چینل سے جڑے رہنا ہے اور اس کو ویڈیو کو اگر پسند دے تو شیئر بھی کرنا ہے ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی انفارمیشن لے کر دی جی جازت اللہ حافظ